ایک مائیہ سناتا ہے کیونکہ پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ مائیہ بہت پیار سے سنتے ہیں بازار چپل لیلے بازار چپل لیلے تے اللہ جا تفیق دے وے او بندہ سعید بامل لیلے بیورز اسلام علیکم میں سعید علی باوہ اس وقت آپ بول ٹی وی آفیشل پہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور آج ہم موجود ہیں این ایچ بیو کی اینیول ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہے اس کے سنسلے میں آج اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے گجرات سے پاکستان کا ایک سپر ڈوپر نام بنگڑا کنگ حمزہ اکبر اس وقت ہمارے ساتھ ہے آج حمزہ اکبر بھی اس میں پرفارمز دیں گے تو تھوڑی سی چٹ چٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنے پیارے حمزہ اکبر سے اسلام علیکم جی بالکم سلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ سنائیں پہلے تو سفر کیسا رہا ہے الحمدللہ میں رات کا پہنچ چکا ہوا تھا ادھر اسلامباد میں اور سفر ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرہ میرا اچھا حمزہ آپ کے سونگ بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ تو چلتا رہتا ہے یہ اس شعبے میں آنے کا کیا کوئی آدھسہ کیسے ہوا یہ مجھے شوق تھا سنگنگ میں آنے کا نا تو اللہ تعالی نے آواز اچھی دی ہوئی تھی تو میں نے محنت کوشش کی اور آپ سجدوں کی دعاوں سے اور ماں باپ کی دعاوں سے مجھے بس وز یہ پلوٹ فارم مل گیا اور ماشاءاللہ بھی محنت جاری ہے کوشش جاری ہے یہ سپیشل میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ فرس ٹیم آپ لوگوں نے مجھے اسلامباد میں انٹری کروائی تھی ایک فیشن شو میں اس کے بعد پھر اللہ نے عزت دی اور آگے آپ کے ساتھ کافی کام اللہ آپ کی محنت پر حمزہ عزت دیتا ہے ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے ٹیلنٹ کو آگے لانا اور جب اللہ نے آپ کے اندر ٹیلنٹ تھا تو ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تو اللہ ہمیں بھی عجر دے آپ کو بھی دے اور اللہ آپ کو کامیابیاں دے تو یہ تھوڑا سا کیسا لگتا ہے وہ عزت جو گجرات میں ایک ایسے بچہ کھیلتا تھا اور دیکھتا تھا فلان فیمس سٹار ہے فلان آئے لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں آپ کے آٹوگراف لیتے ہیں آپ کے فنکشنز دیکھتے ہیں تو یہ کیسا لگتا ہے یہ تبدیلی کیسے لگتا ہے یہ واقعی تبدیلی ہوگی ہے میں جب دیکھتا تھا سوپر سٹار سنگرز کو مورڈلز ایکٹرز کو تو میرے دل میں خواہش ہوتی تھی اور کافی مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں ٹی وی پہ آؤں اور یہ اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر کیسے جاؤں ٹی وی پہ نہ جاؤں بس یہ بات ہے کہ مجھے کتنے چینلز وفون کرتے ہیں اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ میں بیزی ہوتا ہوں ان کو ٹیم نہیں دے پاتا تو یہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت جو ہے رنگ لے آئی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ مجھے بلاتے ہیں پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی لوگ جب سیلفیاں بناتے ہیں میرے آٹوگراف لیتے ہیں میرے انٹرویو لیتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اچھا جی امزہ کی انشاءاللہ پرفارمس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے امزہ کچھ آپ بول ٹی وی افیشل کے ویورز کے لیے کچھ ذرا گنگنائے نا تھوڑا سا جی ضرور میں ڈیڈی کیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کو ایک مائیہ سناتا ہوں کیونکہ پنڈی کے لوگ جو ہیں مائیہ بہت پیار سے سنتے ہیں بازار چپھل لیلے بازار چپھل لیلے تے اللہ جت تفیق دے وے او بندہ سعید بامل لیلے اور ہو جائے جی بیوز مزہ لیتے ہیں پکھا ہوا دے دے جینیک نصیب ہوں ہو چنگے سجن خدا دے دے سبحان اللہ بی ڈیپیا برنے دا بی ڈیپیا برنے دا تے انہوں تو پیار کی تے ہو جنہوں پتہ نہیں کرنے دا تینکیو جی اور جس گانے سے آپ مشہور ہوئے اس کے ذرا دوں پھول چٹا چولا سیدھے دریزی نہیں بولے دا ڈھولے دی مریزی چٹا چولا لائکی ناری کچھ نکلی اور ڈھولے دی آری ہائے چٹا چولا سیدھے دریزی نہیں بولے دا ڈھولے دی مریزی یہ گانا ہمزہ ہمارے ساتھ ہے جی اور آج کی تقریب میں میرا تو چھوٹا بھائی ہے پھر وہی بات آتی ہے باوے نوں کون نہیں جانتا کنوں باوہ نہیں جانتا یہ بہت پیارا سا ہمارا بھائی اللہ اس کو رزت ہے آپ بھی اس کے پروگرام دیکھا کریں اور یوٹیوب چینلز پہ بھی ہمزہ اکبر آپ سرچ کریں گے تو پیش شمار پروگرام ہمزہ اکبر کیا پر ساتھ ایک ٹرینڈنگ سون چال رہا ہے ٹک ٹاک پہ اسا گجرات نو جانا ہے گجرات شہر کا میں نے گانا بنایا ہے اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پریز یوٹیوب پہ جائیں ہمزہ اکبر سرچ کریں اور میرے سارے گانے آ جائیں گے اس کا بول بھی ذرا سنا دیں کون سا ہے سونیا راما اسا گجرات نو جان منائے ماہی گجراتی اسا ہت جان منائے سونیا راما اسا گجرات نو جان منائے زبردازی بیوز آپ کو بتا ہے سعید علی باوہ اور آپ بول ٹی وی آفیشل کا ایک ہی مشن ہے کہ ٹیلنٹ کو سامنے لانا اور لوگوں کو بلائج کرنا اور پکستان کی خوبصورتی اور پکستان کے اچھے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا اب یہ آپ کی ڈوٹی ہے حمزہ اکبر میرا خیال ہے ہم چھے دفعہ یہ نام لے چکے ہیں اور حمزہ اکبر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور دیکھیں اور میرے اس پیارے بھائی کی پرفارمسز آپ کو یقینا مزہ آئے گا اور دیکھتے رہے آپ بول ٹی وی ابھی ہم آپ کو تقریب کا عوال بھی دکھائیں گے